بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو سنٹرین میں ایک شاہد سلسل ہپی اور باشنگ لنی ویدھا ہپی مور سو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سیکشن تھری جو آپ لوگ کہے تھے لونگ کوسن ٹھیک ہے میت کی لونگ کوسن میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو کمپلیٹ جو ہے وہ بتاؤں گی کہ کون کون سے کوسن جو ہے وہ موسٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ پچھلے جو چار سالہ پیپر ہیں ٹھیک ہے اس میں چپٹر وائز جو ہے وہ لوگ کوسن نکالے یا آپ لوگوں نے لازمی جو ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ کوسن ہے یہ والے ٹھیک ہے سو چپٹر نمبر وان ہے چپٹر نمبر وان میں ہمارے جو ابھی تک کوسن آ چکے ہیں لوگ کوسن اور بورڈ میں تو سبھی بورڈ میں آئے ہیں ٹھیک ہے یہ گجرہ والا بورڈ میں بھی آئے ہوئے ہیں تو گروپ ٹو کو گروپ وان کو سبھی بورڈ کی بکس سیم ہی ہوتی ہیں اور پیپرز بھی تقریباً سیم سیم ہی آ رہا ہوتا ہے تو چپٹر نمبر وان میں سے ہمارا یہ ربہ مکمل کار کے حال کیجئے ٹھیک ہے تو یہ والے جو کوسن ہے یہ بہت موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس میں ان چپٹر میں سے یا ان ایکسرسائز میں سے ہر دفعہ جو ہیں وہ لگتا ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز 1.1 یا 1.2 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کوسن ہے ٹھیک ہے تو چپٹر نمبر وان میں سے اور چپٹر نمبر ٹو میں سے جو ہیں وہ ہمارے یہ کوسن نمبر وان ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا آ جاتے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سی سائز کام کار کے یہ والا ٹھیک ہے یہ کوسن نمبر ٹو ہے یہ 3 ہے یہ 4 5 ہے 6 اور 7 اور 8 ٹھیک ہے سو یہ دیکھ لیں آپ کوپی سوری بک اور پینسل پکڑ لیں اور ساتھ ساتھ جو ہیں آپ لوگ لگاتے جائے اس کو ٹھیک ہے اپنی بک کے اوپر امپورٹنٹ کوسن جو بھی ہیں اس کے اوپر بک کے اوپر انچان لگا لیں یا پھر یہ موبائل سے سکرین چھوڑ لیں تو بعد میں لگا لیں نا ٹھیک ہے بیٹ کرام سے اس کے بعد یہیں دیکھ لیں آپ لوگ سیکس سیون اور ایٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے چپٹ نمبر تھری میں سے جو بتاک آئے ہیں دوہزار چودہ پندرہ سولہ جتنے پرانے پاسٹ پیپرز ہوتے ہیں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو پچھلے پانچ سالہ پیپرز ہوتے ہیں وہ موسیلی ریپیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ والی جن جن ایکسرسائز میں سے یہ کوسن ہے وہ ایکسرسائز بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں تو چپٹ نمبر تھری ہمارے پاس چپٹ نمبر تھری میں سے ہمارے پاس یہ کوسن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کوسن نمبر تھری فور آ جاتا ہے ٹھیک ہے فائیو سکس سیمن اور ایٹ ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے ان کو لازمی ایکسرسائز کو اور جو ہے ان کوسن کو لازمی آپ نے کرنا ہے کوسن یونٹ نمبر فور میں سے جو ہے یہ ان میں سے بھی ہر دفعہ لگتا ہے کوسن ہر دفعہ یہ والی جو اکسرسائز ہے اس میں ہر دفعہ لوگ کو سن لگتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اچھا ایک اور چیز آپ لوگ کو کوئی بھی اگر ہیلپ چاہیے نا سٹڈی سلیٹیڈ یا آپ کوئی بھی نیکسٹرمیت کی فرسٹ یئر سینکڈیر میں ہوں گے کلاس لینی ہے اون لائن ٹھیک ہے یا پھر آپ کو کوئی بھی سٹڈی سلیٹیڈ پرابلم ہے تو آپ لوگ لازمی مرسپ نمبر پہ یہ فائلز لینی ہے تب بھی آپ کو انٹرکٹ کر سکتے ہیں نیچے گروپ بھی ہے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی میں شیئر کر دی رہتی ہوں جیسے کہ فرسٹ گروپ کا پیپر ہویا فرسٹ ٹائم اور سینکر ٹائم کا ہے تو پھر وہ جلدی سی ویڈیو نہیں بنتی تو وہاں پہ گروپ میں شیئر ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جوائن کر لیں لازمی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس چپٹر نمبر فور میں یہ بھی کوسن اس میں ایڈ ہے سپاہ فائیو سکس سیامن اور اس کے بعد یونٹ نمبر ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ سٹ والا جو ہے فائیو آ جاتا ہے تو انگلیش میڈیو مردو میڈیو میں ہے یہ لیکن آپ انگلیش میڈیو والوں کے لیے وہی سیم کوسن ہوتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ والے ہمارے جو ہیں آ جائیں گے کوسن اس میں ٹھیک ہے اور یونٹ نمبر سکس آ جائے ہمارے پاس یونٹ نمبر سکس میں جو ہیں یہ یہ والے کوسن ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کارلنے ان کو اچھے سے ان کی پریکٹس کرنا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کوسٹ یونٹ نمبر سیون ٹھیک ہے کوسٹ ٹین سائن والا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم میں سے بھی لازمی جو ہے وہ لگتا ہے لیکن آپ نے پیرنگ کے لحاظے کرنا جس چپٹر کی جس کے ساتھ پیرنگ ہوگی نا اس لحاظے آپ نے کرنا اس کے بعد ہمارے پاس یونٹ نمبر ایٹ آ جاتا ہے سوڑی ہاں جی ایٹ ایٹ میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان سالوں میں تو کوئی بھی نہیں آیا اس میں سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے یونٹ نمبر نائن اس میں ڈیفنیشنز ہے زیادہ اور فارملیز بتائے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یونٹ نمبر ٹین ہے اس میں بھی وہی آ جائیں گے اس میں سوری یہ یونٹ نمبر نائن اور ٹین جو ہیں اس میں نا وہ دیے جاتے ہیں تھیورم یہ تھیورم آپ دیکھ لیت سی طرح سے یہ ڈیفنیشنز ہیں یہاں پہ اور کچھ ہے اس میں جو ہیں وہ یونٹ نمبر نائن میں سے جو تھا وہ تھیورم ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے مسئلے آ گئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے یہ مسئلے لازمی کیجئے بہت امپورٹنٹ ہے لوگ کے لحاظ سے اور ویسے بھی میں نے ریڈی بھی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے تو ویڈیوز اس میں بھی میں نے گیس پیپرز بتائیں اس کے بعد یہ والا ہمارا ٹین آ جاتا ہے اس میں یہ مسئلے ہیں ٹھیک ہے امپورٹنٹ جو کہ آرڈی پہلے آ چکے ہیں یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کے بعد یہاں پہ یونٹ نمبر لیون ہے اس میں بھی کوئی بھی نہیں لیا گیا اور باقی یہ ہیں ٹویل میں سے ہیں یہ سارے ٹویل میں تھری اور فائیو جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے تھیورم جو ہے اور اس کے بعد یہ والا جمعیٹری بارے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جمعیٹری میں یہ امپورٹنٹ ہے سو یہی تھا آپ کا پیپرز اس کے بعد ہمارا یہ میں نے آرڈی بنائی ہوئی ہے اس کی ویڈیو کیا نام امسی کیوز کی وہ بھی آپ لوگ لازمی دیکھ لیجئے گا تو یہ آرڈی میں نے بنائی ہوئی ہے آپ لوگ یہ امسی کیوز کی بنائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ شوٹ کی بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں سارے شوٹ میں نے بتائے ہیں اس کے بعد اس میں سارے میں نے گیس بتائے ہیں گیس پیپر اس میں تھیورم بھی امپورٹنٹ بتائے ہیں ایکسرسائز کے لحاظ شوٹ لونگ سارے گیس پیپر اس میں اس ویڈیو میں بنایا ہے یہ لازمی دیکھئے گا آپ لوگ ٹھیک ہے اس میں سارے شوٹ آئی ایم سی کیوز کے لئے بتایا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے تو لازمی چینل کا وزٹ بھی کر لیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو چینل کا وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ یہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھ لیں ٹھیک ہے سو کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی کوسن ہو تو کمینڈ بوکس میں لازمی پوچھئے گا مجھے دیں اجازت تھانکس فور واشنگ میو ویڈیو اید اللہ حافظ